میں ساحل اقبال خبر اردو پر آج کے اہم موضوعات ہیں جمع کشمیر میں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے یورپی یونین کی ڈیلیگیشن کا دو دنوں پر مشتمل دورہ آج سے شروع جمع کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوق کرنے اور پہلی بار ہونے والے زلہ ترکیاتی کاؤنسلز کے پر امن طرز عمل کے بعد خطے کی زمنی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہندوستان میں یورپی یونین کے صفیروں کا وفد ستارہ اور اٹھارہ فروری کو دھو روزہ دورے پر جمع کشمیر پہنچا ہے ممکنہ طور پر اس وفد کی قیادت میں ہندوستان اور بھوٹان میں یورپی یونین کے صفیر یوگو اسٹوڈو ہوں گے یہ وفد نئے منتخب ہونے والے ڈی ڈی سی ممبران مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، تاجروں، شہریوں، سماجی کارکنوں اور اخباری ایڈیٹروں کے ساتھ ملاقی ہوں گے وادی کشمیر میں شمالی کشمیر کے بارہ ملہ اور زلہ رام بن کے بانحال کے درمیان ریل خدمات روامہ بائی اس تاریخ کو گیارہ ماہ بعد جزوی طور پر بحال کر دی جائیں گی کشمیر میں تائنات شمالی ریلویز کے چیف ایریا مینجر ساکی ویوسپ نے بتایا کہ متعلقہ اداروں سے گرین سگنل ملنے کے بعد اب بائی اس فروری کو ریل خدمات جزوی طور پر بحال کی جائیں گی انہوں نے بتایا فی الحال ہم بڑھگام سے بانحال اور بڑھگام سے بارہ ملہ کے درمیان ایک ایک ٹرین چلانے کا فیصلہ لیا ہے سیکیورٹی فورسز نے بودھ کی صبح جمہ کشمیر کے زلہ راجوری میں جمہ پونچ سہرہ پر نسب ایک آئی ڈی بم کو ناکام کر دیا ذرائع نے بتایا کہ فوج کی ایک گشتی پارٹی نے زلہ راجوری کے منج کوٹا میں مرزا موڑ کے نزدیک معمول کی گشت کے دوران ایک آئی ڈی برامت کی انہوں نے بتایا کہ آئی ڈی کو ناکارہ بنانے کے لیے فوری طور پر ماہرین کو طلب کیا گیا جنہوں نے اسے ناکارہ بنایا اس سے قبل سیکیورٹی فورسز نے شہرہ پر ٹرافک کی نقل و حمل کچھ دیر کے لیے رک دی تھی پولیس نے کٹوہ عظمت دری اور قتل کے معاملے میں متاثرہ کے لوائکین کے لیے جمع شدہ فنڈس کے ناجائز استعمال کا الزام آئیت کرنے کی شکایت پر انڈین یونین مسلم لیگ کے یوتھ ونگ کے ریاستی اور قومی رہنماؤں کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کیا ہے پولیس نے بتایا کہ مسلم یوتھ لیگ کے ریاستی جنرل سیکرٹری پی کے فیروز اور اس کے قومی جنرل سیکرٹری سی کے شبیر پر تنظیم کے ذریعے اکٹھا کیے گئے ایک کروڑ سے زائد کے فنڈ سے پندرہ لاکھ روپے کا ناجائز استعمال کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے کانگریس نے حکومت کے گیس انسیدہ روائے کی وجہ سے لوگوں کو ترپیش مشکلات پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے پارٹی نے پروپرٹی ٹیکس کو بھی بدقسمتی اور معاشی طور پر لوگوں کو کمزور کرنے کا اقتدام قرار دیا ہے بارہ ملہ میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے جے کے پی سی سی کے صدر جی امیر نے کہا ہے کہ لوگوں کو بڑے معاشی بہران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ جانتے ہوئے کہ جمع کشمیر کے ہر شعبے خاص طور پر تجارت سیاحت اور چھوٹے تاجروں کو پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد لگاتار کرفیوز کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے وہی مرکزی سرکار کے جانب سے نت نئے قانون پاس کرنا اس کی بے حسی کی اکاسی کرتا ہے برسر اقتدار کانگرس نے پنجاب میں شہری بلدیاتی انتخابات میں تیزی لاتے ہوئے اکالی دل اور بی جے پی دونوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کسانوں کے احتجاج کے بعد یہ پہلا انتخابی نتیجہ ہے رائشماری کے نتائج کو بھی بائی زہلکوں میں مرکز کے ذریعے لائے جانے والے کسان قوانین پر رفرنڈم و اہم نقاط کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور اب پیش ہیں چند بین الاقوامی خبریں امریکی صدر جوبارڈی نے تنبیہ کیا ہے کہ چین کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی قیمت ادا کرنی ہوگی ایک ٹی وی تغاریب کے دوران منگل کو کیے جانے والے سوالوں پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے چین میں اس موقع پر کرونا کی وبا معاشی مسائل کے حل چین امریکی تعلقات نسل اور پولیسی کے معاملات پر بھی بات کی گئی بائیڈن نے اس موقع کو فرانس کی قومی اسمبلی نے شہر میں اسلام پسندی کے عروج کو روکنے کے لیے واضح کردہ قانون سازی کی منظوری دی ہے اس قانون میں کسی خاص مذہب کی تشکیل نہیں دی گئی ہے لیکن اس نے زبردستی شادیوں اور ورجنیٹی ٹیسٹ جیسے اصولوں کو ختم کر دیا اس میں تصدیقی کاروائیوں مذہبی انجمنوں کی سخت نگرانی اور ملکزی دائرے کی اسکولوں سے باہر بچوں کو تعلیم دینے پر سخت پابندیوں کے لیے آن لائن ماہر نفسیات کی خلاف سخت اتدامات شامل ہیں آپ کو بتا دیں کہ فرانس کی مسلم آبادی کا تکمینا لگ بگ پچاس لاکھ افراد پر مشتمل ہے آج کی موضوعات میں بس اتنا ہی دی جئے مجھے یعنی ساہر اقبال کو اجازت اللہ حافظ